بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ہے نا تو بی سے ڈی چورا سی ہوتا ہے نا تو ڈی مطلب ڈی شیف ڈس کے ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پین کی طرح جو ہے نا وہ چوب جاتی ہے اس کا جیسے برمی کو لیرس میں نے تو یوں یاد کیا ہوا تھا جس طرح ہی لگے ٹھیک ہے مطلب یہ نا آہ تھیڈ لائک جو ہوتا ہے نا جس ایک کسی سٹرکچر ہوتے ہیں اب یہاں پہ آجاتا ہے ریٹ آف ٹرانسمیشن ٹھیک ہے روٹ آف ٹرانسمیشن سوری ٹھیک ہے روٹ اس کا کیسے ہوتا ہے پ سیمپل وارڈ آپ کے اینس سے ریلیٹڈ یہ والا جو ہے نا وہ پیرا سائٹ ہے پیری اینلوٹ عموماً یہ بچے جو ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے میں بتاتا تھا ہوں کس طرح ایک بچے سے جو ہے نا پوری فیملی کو یہ ہو جاتا ہے کوئی مسئل نہیں فیمل ورم جو ہے نا موٹی موٹی بات بتاتا ہے اس کے بعد میں لائپ سائیکل پھر ڈسکس کر دوں گا فیمل ورم جو ہوتا ہے نا وہ کہہ کرتی ہے لے کرتی ہے اگر نائٹ نائٹ کے وقت اس کا ایک اپنی بات یہ ہے کہ نائٹ کے وقت جو ہوتا ہے نا اس کی جو فیمل ہے وہ کرتی ہے ایگز کو لے ٹھیک ہے کہاں پہ پیری اینل ایریا کے اندر اور اس کے ایگ کی شیفڈ آپ کو بتانے چاہیے میں نے کیا بتائی ہے کہ وہ ڈی شیفڈ ہوتی ہے ڈی شیفڈ میں طرف یوں سوری فار دیٹ میرا پوائنٹر پتہ نہیں کیوں سوک گیا ابھی اسے لائے چار دنیا یا تو میں نے زیادہ ویڈیو بنا لیئے ہیں اینیویز اچھا یہ ڈی شیفڈ آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک آپ کو چھوٹا سا لاروہ بھی یہ ہے نا وہ دکھے گا یہ بات عادت نہیں ہے پیری اینل ایریا میں کتنے گھنٹے میں سکس آرز کے اندر جو ہے نا مطلب چھے گھنٹے آلموسٹ جو ہے نا وہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتے ہیں انٹو دی ایمبریونیٹڈ فارم سیم اسی پیری اینل ایریا میں ایمبریونیٹڈ فارم کے اندر جو فلی ہوتا ہے اب جو یہ عموماً یہ چائلز کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں چائلز جو ہے نا وہ سکریچ کرتے ہیں باڈی کو سکریچ کرتے ہیں بیڈلی ٹھیک ہے بری طرح سے جو ہے نا وہ اپنی اینیس کے اندر خارش کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پیڈز کے وارڈ میں جائیں نا تو وہاں پہ کچھ بچے جو ہے نا وہ اینل ایریا کے اوپر آئیں گے آپ کے پاس اوپیڈی کے اندر وہ بیڈلی جو ہے نا اپنی اینیس کے اندر خارش کر رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو اینیس ہوتی ہے وہاں پہ یہ والی جو فیمل ہے نا ٹھیک ہے فیمل ورم جو ہے نا اس کی انٹروبیس ورمی کولیرس کی اس نے جو ہے نا وہ اپنے انڈے دیئے ہوتے اب یہ اینل ایریا میں جب وہ خارش کرتا ہے تو وہ اس کے جو ناخن ہوتے ہیں نا بچے کے اس کے ناخنوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ والے ایگز چلے جاتے ہیں تو یہ جو بول گئے ایگ جو ہے نا وہ آپ کہنا کہے ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں کہاں پہ ان نیلز فنگر کی جہاں جس انگلی سے وہ خارش کر رہا ہے اس کی انگلی کے نیل میں اب وہ ہی انگلی سے وہ جناب کھانا بھی کھا رہا ہے مٹی بھی کھا رہا ہے تو وہ انجیسٹ ہو جائیں گے جو کہ ہمارے پاس ایک بوری خبر ہے اب اس کے اندر ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ جو اس کا میل والا ہوتا ہے نا انٹروبیس ورمی کولیرس کا وہ فرٹیلائزیشن کے بعد مات لیتا ہے مطلب وہ اتنا سیکس کر لیتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد اس کی رکوری نہیں ہو پاتی کہ وہ سیکس کرنے کے بعد فیمیل کے ساتھ سیکس کرنے کے بعد مر جاتا ہے یہ ایک اس کے اندر ایپورٹڈ بات ہے میل لاروے جو بتا ہے نا آفٹر فرٹیلائزیشن ڈائی کرتے ہیں بک کے اندر یہ سیم بات اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس میل لاروے ہے نا وہ کیا کرتا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے میل لاروے کی بسیقری ڈیتھ ہو جاتی ہے آفٹر فرٹیلائزیشن کے بعد اس لئے اپنے سپر میشہ جس طرح بھی جو بھی کرنا ٹپا ٹپ کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے یہ بات ہے کیا درکھنی ہے یہ ایک جوکنگ بات بھی ہے اور یہ پوری کلاس بھی ہستی تھی جب ہماری دفعہ لیکچر ہوتا تھا سرب جو ہے نا بلکہ میم تھی ہماری وہ بڑے فقر سے بتاتی تھی کہ کس طرح دیکھو یہ فیمیل جو ہے نا اس کی موت کا سبب بن گئی ہے اس کی خواہشات ہے نفس کو اس نے جو ہے نا مجروح کیا ہے اچھا اب اس کے اندر ایک اور بات ہوتا ہے میں نے بات سے پیری اینل پیورائٹس پیورائٹس ٹھیک ہے اینل ایڈیا کے اندر جو جانا وہ آپ کو تمام پیشنٹس کے اندر جانا پیورائٹس دیکھنے کو ملے گا اس کی جو اگر میں ٹریٹمنٹ کی پہلے بات کر لیتا ہوں پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو اس کا لائف سائیکل ہے وہ میں ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے یا ہم پہلے ہی ہیں اسی ایک ہی ویڈیو بناتے ہیں یار کیا بھار بھار دیں یا تھوڑا سا اپلوڈ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بڑی ویڈیو جانا وہ زیادہ ٹائم لے جاتی اپلوڈ میں پھر ایک تم میرے موبائل کی میموری پھر فل ہو جاتی ہے اس دنی بڑی بڑی ویڈیوز بن جاتی ہیں تو اس وجہ سے پھر نا تھوڑا مسئلہ بنتا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ بار بار یہ ویڈیو ٹاپک کو بار بار روپیٹ کرنے کا اچھا میں لائف سیکل جدی سے ڈسکل کرتا ہوں کیا ہوتا ہے ایک بھی جو ہوتا ہے وہ پیری اینل میں سب سے لائف سیکل آئے گا آپ نے کہنا ہے پیری اینل کے اندر ریجن کے اندر آپ نے ایک تو انٹروبیس ورمیکلائرس کی جو فیمیل ہے اس نے ایک لے کرنے ہیں کون سے شیپ کے ڈی شیپ ڈی لازمی لکھے گئے تاکہ ایک زیمینر کی آنکھیں وہ چمکتے ہیں آپ کا پیپر دیکھنے کے بعد پھر لکھے گئے گا سکس آرز کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایمبریو نیٹڈ فارم کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایکز چینجڈ ہو جاتے ہیں اب ایمبریو نیٹڈ فارم کے اندر پھر کیا ہوتا ہے ہیومن جو ہوتا ہے وہ انجیسٹ کرتے ہیں بچہ جو ہوتا ہے ایریا میں خارش کرے گا ٹھیک ہے وہ انجیسٹ کرے گا ٹھیک ہے وہ ایمبریو نیٹڈ ایگ کیوں یہ وہ ایچیں گھو رہی تھی اسے بہت زیادہ اینس کی وجہ سے وہ فنگر اس کی جو ہے وہ مین ٹرانسفر ایریا ہے اب انجیسٹ کے بعد کیا ہوگا جی آئی ٹی میں جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جو ایگز ہیں وہ ڈیزالڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب بچے کی جی آئی ٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایگ نے ڈیزالڈ ہونا ہے اور لاروے جو ہے نا وہ نکل آئیں گے وہاں سے میں نے بتاتا ہے نا ڈی شیفٹ ایگ کے اندر چھوٹا سا لاروہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی جو لاروے ہیں نا وہ اب سمال انٹرسٹین کے اندر آگئے ہیں ٹو ٹو سکس ویکس کے اندر اندر جو ہوتا ہے نا وہ ایلیم کے اندر جو نا اچھی خاصی اپنی جو نا وہ کلونی بنا لیتے ہیں گروت قرار تھے ہیں لور اینڈ اپ ڈی ایلین کے در اب میل لاروے کچھ اندر جو پھٹسیں ہیں کچھ میل کچھ فی میل لاروے ہوتے ہیں میل لاروے نے کیا کرنا ٹپا ٹپ کام ڈالنا ہے ٹھیک ہے فی میل لاروے لاروے کو گنا فرٹیلائز کر دینا تو اس کے بعد یہ کیا کرنا یہ بات آپ نے لکھنی ہے لازمی لکھنی ہے یوں پوائنٹر کی فارم میں لکھنی ہے کہ میل لاروہ ڈائز آفٹر فرٹیلائزیشن ٹھیک ہے وہی بات اب جب یہ مر جائے گا تو ہمارے پاس فرٹیلائز فی میل وانڈر دیریکٹم ہوگا ٹھیک ہے اب یہ فی میل لے گیا ہے جس نے سیکس وغیرہ کروا لیا اس میل سے اب یہ جناب ریکٹم کی اندر آپ کے پاس ڈیپوزٹ ہو جائے گی صحیح ہے اب یہ ریکٹم سے جناب ایک ڈیپوزٹ ہو جائیں گے کہاں پہ ظاہری بات ہے پیری جو اینل ایریا ہے نا ٹھیک ہے سکین کا آپ اسی دیکھیں گے بک میں سیم ہی یہی ورڈنگ لکھی ہوئی ہے میں اسی بجے سے بک کو فالو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر مشکل پیری اینل جو تینا وہ ایریا کے اندر جو نا وہ ہوگے ڈیپوزٹ ہو جائیں گے اب وہی ایگز جو تینا وہ ڈی شیفٹ اگز چھے گھنٹے بات جا وہ فنگر سے ٹرانسفر رہوں گے تو وہ سیم سائیکل ریپیٹ ہو جائے گا ہوپسو میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا اب اس کے اندر ایک جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ہم ڈسکس کر لیں پہلے پھر ٹیسٹ کریں اوکے جی جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے نا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو دیکھو نا اب بچہ جو تھا نا یہ سپوس کیڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو کیڈ ہے اس نے یہ نکر وقیرہ پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے کچھ نکر کے اندر بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کی معن اس کو نہلایا تو اس کی نکر جو ہر ہے نا رموو کرکے جو ہر ہے نا واشنگ مشین کے اندر ڈالی ہے اب واشنگ مشین کے اندر بچے کی نکر بھی دھل رہی ہے اس کے جو ہر ہے ماں کی بھی کپڑے دھل رہے ہیں اس کے اندر اس کے بہن کے کپڑے دل رہے ہیں اس کے اندر اس کے بابا کے کپڑے دل رہے ہیں تو وہی ایک نکر جو ہے نا وہ پوری فیملی کو جو ہے نا وہ یہ انفیکشن کروا دے گی انٹروبیس برمیکولیرس کھا صحیح ہے اب وہیں سے وہ کپڑوں سے پھر دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ انجیسٹ ہو جائیں گے اور وہ سارے کا سارہ انفیکشن ہم ناکاز دیں گے تو جو پہلے تو ہم نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے دی ورم کرنا اس کی ٹیٹمنٹ کے اندر پوری فیملی کو جو ہے نا وہ ہول فیملی کو ڈی ورم کرنا ضروری ہے جو چائل نکر ہے جہاں سے وہ ٹرانس میشن ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے اچھا ٹو پرسنٹ کیسز کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ اپینڈیس سائٹس کروا دیتی ہے ٹھیک ہے دو پرسنٹ کیسز آتا ہے تو جس کے اندر جو نے فیملی میمبرز کو اپینڈیس ہو جاتا ہے اس وجہ سے اب اس کے اندر سٹول اگزیمنیشن کا کوئی رول نہیں آتا اسٹول اگزیمنیشن کریں گے آپ کو یہ لاروے نہیں ملے گی تو اسٹول اگزیمنیشن کا کوئی رول نہیں ہے اب اگر ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ پھر ہم کیسے بتاتے لے گا کہ یہ انٹرو بیس پر میں کھلا رہا رہا ہے اس کے لیے ایک بڑا مشہور ٹیسٹ ہے جسی ہم کہتے ہیں سی او ٹی سی اے سکوچ ٹیپ ٹیسٹ ٹھیک ہے سکوچ ٹیپ ٹیسٹ یہ کیا نظر ہوتا ہے ہم اس سکوچ ٹیپ ہوتی ہے اسی طرح بچے کو جا نا وہ لٹا کے اس کی پہری این لیے کو ایکسپوز کر کے نا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو نا ہم اپلائی کرتے ہیں یہ ایک ٹیپ ٹھیک ہے جو اس کے ایگ ہوتی ہیں جو اس کی پہری این لیے جیسی وہ سٹک ہو جاتی ہیں اس ٹیپ کے ساتھ سکوز کریں کہ یہ ہے میرے پاس ٹیپ ٹھیک ہے اس کے اوپر یوں کر کے ٹیپ رکھوں گا جو بھی ایکس ہوں گے وہ اب اس کاش ٹیپ کے اوپر جو ہے نا وہ لگ جائیں گے پھر کیا ہوگا وہ ایک جو ہے نا وہ سٹک کر دیں گے اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم گلاس سلائیڈ کے اوپر رکھیں گے اور ہم اس کو شفٹ کر دیں گے سمپل ہمیں بچہ چل دے گا جنب یہ انٹروبیس ورمیکولیرس گلاس سلائیڈ کے اوپر آپ شفٹ کریں گے تو آپ کو ڈی شیپڈ اگر آپ کو ایکز مل رہے ہیں جس کے اندر چھوٹا چھوٹا لاروہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے چپ کر کے کہا دیں گے یہ سار ہمارا انٹروبیس ورمیکولیرس ہے مایکروسکوپ کے اندر داری سے بات دیکھنا اور کہاں پہ دیکھنا تو گائز یہ تھا پہرہ ساریڈالر جی کا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ٹھیک ہے سینیریو میں یوں ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کی ماں اس کو شکایت کرتی ہے کہ ڈاکٹ صاحب اس کی نا یہ اینل ایریا میں بہت زیادہ خارج کرتا ہے اب اردو میں میں نے بتا نہیں سکتا بڑے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں پیشنٹ ٹھیک ہے تو وہ اینل ایریا میں جو ہے نا وہ خارج کرتا ہے تو اس پہ جو ہے نا پھر یہ جناب بیمار بھی رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ اتنی زیادہ خارج ہوتی ہے اچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ تو آپ نے سیمپلی جو ہے نا اس کی تھوڑی سی ہسٹری لینے نہیں ہے ٹھیک اس کی فیملی کی ہسٹری لینے نہیں ہے اپینڈی سیٹس کا پوچھ لینا ٹھیک ہے اور کپڑے کیسے دھوتی ہیں وہ سارا پوچھ کے آپ نے اس کا جناب وہ اینل ایریا کے اوپر سیمپلی سکوچ ٹیپ لگا اس کا ایگ ریموو کر کے مایکروسکوپ کے اندر لے آپ کے اندر بھی جوانے ہیں اگر تو وہ ڈی شیفڈ آگے تو آپ نے کہہ دینا ہے انٹروبیس ورمی کلے رہے ہیں پوری فیملی کو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے ڈی ورم کرنا ہے اس ورم سے ریموو کر دینا تینکیو سو مچ اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو جانا ہم کسی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بناتے ہیں اس کے ایرس کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں بنا دوں تو نیکسٹ ویڈیو میں آجائیں جزاک اللہ